الحمد للہ وقفا وسلام علی سید الرسول وخاتم اللمبیاء اللہ صلی علی سیدنا محمد عبدکا ورسولک وصل کذالک علی جمی اللمبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الہ یوم الدین حضرات علماء کرام سامین محترم برادران اسلام آپ حضرات کی یسالانہ ختم نبوت توانفس اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کافی دیر سے شروع ہے بہت سارے حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات آپ حضرات نے سنے ابھی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مبارک صاحب مدد ذلہم آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور انشاءاللہ والعزیز اس کے بعد بہت کافی دیر تک حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا میرے مقدوم آپ کے امیر حضرت مولانا کاری اکرام الحق صاحب خطیب اسلام مدد ذلہم نے مجھے حکم فرمایا ان کے حکم کی تعمیل میں حاضری ہوئی اب انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عزقے دیتا ہوں میرے بھائیو خیر القرون کے زمانہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے ذمہ دار حضرات اپنے اپنے گھرانوں میں اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد اور مسائل گھر پر ہی انہی سکھلا دیتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ نماز کی دعائیں میرے بھائیو اسی طرح جو اور چیزیں بچوں کو سکھلائی جاتی ہیں بڑوں کا احترام کرنا چوٹوں پر رحم کرنا وغیرہ ذالک انہی ابتدائی بنیادوں میں چھے قلمیں بھی یاد کرائے جاتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی یاد کرائے جاتا ہے یہ جو ہے اسلام کی بنیادی تعلیم ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والجوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت میرے بھائیو اس کے اندر اسلام کے ساتھ بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان اسلام کے ساتھ بنیادی عقائد کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا میرے بھائیو آپ بغیر کسی ترتیب کے اسلام کے وہ ساتھ بنیادی عقائد کا میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیے دیتا ہوں مثلاً آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کو نہ مانے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام فرشتوں کو نہ مانے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام آسمانی کتابوں کو نہ مانے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رسولوں کو نہ مانے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر کو نہ مانے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہ مانے آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کل قیامت کے دن کو نامہ نہیں میرے بھائیوں یہ سات اسلام کے بنیادی اقاعد ہیں ان کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہوا وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اب میں حضرات علماء کرام کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا ہوں یہ جو ہے نا کہ آمن تو باللہ اس کی ہمارے عیمہ علم القلام نے تھوڑی سی وضاحت دی ہے اور علم القلام کی تمام کتابوں میں وہ وضاحت موجود ہے کہ ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے اس کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور جل سے تصدیق کرے اس بات کی کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں واحدہ لا شریک ہے جب تک اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں واحدہ لا شریک نہ مانے اس وقت تک ایمان باللہ مکمل نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں اسی طرح ایمان بالرسل میں بھی ہمارے عیمہ علم القلام نے وضاحت دی ہے اس بات کی کہ ایمان بالرسل کا معنی یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے دل کے ساتھ تصدیق کرے اس عمر کی اس میں تھوڑا سا فرق کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسی علیہ السلام تک تمام نبیوں کو صرف اللہ کا نبی ماننا کافی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا ضروری کہ جو شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتا تمام تر ایمع علم القلام کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ وہ مسلمان نہیں میرے بھائیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو جس سرسلہ نبوت کا آخاز اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا تھا اس کا انجام اور اختتام اس کی تکمیل اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ فرمائی جلاجہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے میں سب سے آخری نبی ہوں برادران آپ پڑھے لکھے دوست ہیں اس بات کو آپ دوست جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی شخص بطور نبی کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مغوظ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے میرے بھائیوں میں نے بات کی اہمہ علم کلام کی اب میں ترخواست کرتا ہوں کہ اہمہ فقہ میں سے سب سے بزرگ امام حضرت امام ابو حنیفہ ہیں ان کی بابت میرے بھائیوں حضرت ملالی کاری رحمت اللہ علیہ نے شرع فقہ فرمی ان کی یہ بات نکل کی کہ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں دعوال نبوت بعد نبینا کفرن بالعجمع کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالعجمع کافر ہے میرے بھائیوں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود خیر القرون کے زمانہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے مسائل میں ایک عذاب کا ادھر فتنہ اس نے شدت اختیار کی تب پورے صحابہ اکرام کی جماعت نے سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں متفقہ طور پر یہ فتوہ دیا کہ مسائلما نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اب یہ مسائلما اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں میرے بھائیو ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بلکل ہمسایہ ملک ہے ایران آج سے یہاں پر صدیوں پہلے ایک شخص جس کا نام بہاولہ ایرانی تھا اس بدنصیب نے بھی جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تب اس وقت کی جو ہماری دینی قیادت تھی ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر پوری امت نے متفقہ طور پر یہ موقع اختیار کیا کہ بہاولہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ بہاولہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں اور بلند آواز سے کہ بہاولہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں میرے بھائیوں آپ کے ہمارے اس ملک کے عزید پاکستان جب یہ ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا متحدہ ہندوستان کا ایک خطہ تھا مشرقی پنجاب میں ایک بدنصیب جس کا نام مرزا غلام قادیہ نہیں تھا انگریز کے کہنے پر اس بدنصیب نے معاذ اللہ جوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا اب یہاں پر پہنچ کر میں آپ تمام حضرات کی موجود کی میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ کی دینی قیادت جو سٹیٹ پر تشریف پرماہے یہ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ملعون قادیہ کے جوٹے دعویٰ کرنے کے وقت میرے بھائیوں ہمارے سبر سغیر پاک و ہند میں سب سے بڑی سب سے بڑی دینی شخصیت وہ حضرت مولانا فضل الرحمن گانت مراد آبادی کی تھی یہ حضرت مولانا فضل الرحمن مراد آبادی رحم اللہ یہ شاگر دہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدد دیلوی کے ہمارے یہاں پر برے سغیر میں جو سند چلتی ہے اس سند میں دیکھیں میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سند چلتی ہے مثلا میں ترخواست کرتا ہوں کہ میں نے پڑھا حضرت مولانا محمد عبراہیم صاحب سے حضرت مولانا محمد عبراہیم صاحب تنظویل حدیث شریف پڑی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحم اللہ نے میرے بھائیوں حدیث شریف پڑی حضرت شیخ الہند رحم اللہ سے حضرت شیخ الہند نے حدیث شریف پڑی حضرت مولانا محمد قاسم نالوتوی سے حضرت مولانا محمد قاسم نالوتوی شاگر دہیں حضرت مولانا مملوک علی نالوتوی کے حضرت مولانا مملوک علی صاحب شاگر دہیں حضرت شاہ محمد اسحاق کے وہ شاگرد ہیں شاہ عبدالعزید محدث دہلوی کے اور حضرت شاہ عبدالعزید محدث دہلوی وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ علی اللہ کے اس وقت جو میں نے اپنی سنت بیان کی تو حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی تک پہنچے پہنچے درمیان کے اندر آٹھ واسطے ہیں تب جا کر ہماری سنت کا اتصال ہوتا ہے مسند الہند حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ لیکن حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مرادہ بادی رحمہ اللہ کی سند اتنی عالی سند ہے آپ حضرات کے اسی خیبر پختون خواہ کے ایک آلے میں دین تھے حضرت مولانا مختی محمد حسن یہ ہزارے کے رہنے والے تھے یہ بات میں امرہ سر چلے گئے پاکستان بننے کے بعد یہاں پا تشریف لائے جامعہ شرفیہ لاہور کا قائم کیا حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرہ سری یہ میرے بھائیوں خلیفہ تھے حضرت مولانا شاہ اشراولی تھانوی کے چنانچہ ان کے بڑے بیٹے ان کا نام حضرت مولانا عبیداللہ اشرفی تھا حضرت مولانا عبیداللہ اشرفی نے تمام کتابیں وہ کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک اس کا اول اور آخر کا حصہ حضرت تھانوی آغاز کراتے تھے وہی اختتامی دعا کراتے تھے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبیداللہ صاحب اشرفی یہ شاگردہیں حضرت تھانوی کے حضرت تھانوی شاگردہیں حضرت مولانا خضل الرحمن گانچ مرادابادی کے حضرت مولانا گانچ مرادابادی شاگردہیں حضرت شاہ عبدالعزیز کے وہ شاگردہیں حضرت شاہ ولیاللہ کے اگر باقی آپ سند احریف کو لے تو آٹھ درخواستوں کے بعد ہم حضرت شاہ ولیاللہ تک پہنچتے ہیں اور اگر اس سند کو جو مولانا فضل الرحمن گانچ مرادابادی کے ذریعے جاتی ہے چار درمیان کے سنسلوں کے بعد پانچ ماہ نمبر حضرت شاہ ولیاللہ کہا جاتا ہے میں یہ تفصیل اس لیے عرض کی علماء کرام کی موجودگی میں کہ میں آپ دوستوں کو یہ باور کراؤں کہ سب سے پہلے ہمارے متحدہ دوستان میں ملعون قادیاں کے خلاف جن حضرات نے فتوہ دیا تھا اس کے اندر یہ حضرت مولانا فضل الرحمن گانچ مرادابادی بھی تھے اس زمانے میں سب سے بڑے شیخ الحزیز سب سے بڑے محدث وہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پری تھے میرے بھائیو جنی شار بخاری بھی کہا جاتا ہے اس دن سے لے کر آج تک پورے اس خطے میں جو بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے پڑھنے پڑھانے والے ہمارے تمام ترمدارس میں وہی مولانا احمد علی محدث سہارن پوری کے حاشی والی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام تھے حدیث شریف کے میرے بھائیو تیسرے عالم دین جو اس خطہ میں اس وقت ست بڑے مناظر اسلام تھے ست بڑے علم کلام کے امام تھے اس خطے میں میری مراد حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری میرے بھائیو حضرت مولانا فضل الرحمان کا مراد آباد اس سطح کی دینی قیادت نے جو ملعون قادیان کے خلاف فتوے آئے ان حضرات کے بھی اُس پر دست قط تے حضرت مولانا رشید آمد گنگو ہی حضرت مولانا محمود حسن میرے بھائیو مولانا محمد حسین بٹالوی مولانا نظیر حسین دہلوی میرے بھائیو حضرت مولانا پیر بہر علی شاہ صاحب ان تمام کے حضرات کے ساتھ اتنے بڑے نام بھی آتے ہیں حضرت فضل الرحمان گچ مراد آباد کا محدث سہار ان پوری کا حضرت مولانا رحمت اللہ قران بھی کا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سطح کی ہماری دینی قیادت خیبر پختون خاصے لے کر بمبئی تک بمبئی سے لے کر کوئٹے تک اور کوئٹے سے لے کر کلات تک یہ جتنا ہمارا حصہ ہے میرے بھائیو وہ دیکھیں دہلی سے لے کر مدراز تک پورا جو ہمارا خطہ ہے آپ کے اقابر نے آج علاجات کو دیکھ لے پر متفق طور پر اس خطے کی دینی قیادت نے اجماع منقل کیا تھا اس بات پر کہ ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مسلمان نہیں اور بلندہ آواز سے نہیں کہ ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں میرے بھائیوں میں نے گفت بول لمبینی کرنی انتہائی اختصار کے ساتھ پانچ سات من میری بات کی طرف توجہ کی جائے جو میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کے ان اقابر علماء کرام نے اتنا معتدل دور پر اتنا جامع بالغ نظری کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ میرے بھائیوں علم کی گہرائیوں میں اتر کر ان حضرات نے اتنا مبنی برانصاف سونے کے کلم سے لکھا ہوا ایک ایک حرق پر مجتمل ان کا فتوہ وہ اتنا جامع تھا کہ آپ دوست یہ سن کر خوشی معصود کریں گے کہ اس فتوے کے تقریبا نوے سال بعد آپ کے پاکستان کی اسمبلی کو ضرعت پڑی انہوں نے بھی وہی کہا تھا جو صدیوں پہلے آپ کے علماء نے کہا تھا میرے بھائیوں میری گزارے سنیں بہاول پر کی عدادلت ہو ماری شش کی عدالت ہو مدراز کی یا علاباد کی عرب عمارات کی یا جماعت برد کی اسلام آماباد کا سکرم کوٹ ہو میرے بھائیوں یا یا مصر کا میں آپ حضرات پہ گزارے کرتا ہوں وہ بہاول ترکی عدالت سے لے کر جماعت برگ تک پوری دنیا میں جب بھی قادیانیوں سے متعلق کوئی کیس عدالت میں گیا تو اس بگ کے تمام اس بگ سے لے کر آج تک تمام عدالتوں نے متفقہ طور پر عدالت بھی عام نہیں عدالت عزمہ میری مراد سپریم کوٹ سبی نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں اور بلند آوات مسلمان نہیں آپ حضرات کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے پچھلے دنوں مجلس آپ حضرات کی مسکین بجلس تاقض ختم نبوت کے رفقہ نے پچھلے دنوں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آج تک صرف پاکستان میں جتنے سپریم کوٹ کے ہائی کوٹ کے وفاقی شریع عدالت کے وفاقی شریع عدالت کی جو ہے وہ اپنا اس کے اپیل بینچ کے جتنے فیصلے ہیں ان سب کو یگزا کرنا چاہیے آپ ادرات خوش ہوں گے میرے بھائیوں لگ بھگ دو لگ بھگ جو ہے وہ ستارہ اٹھارہ سو صفحات کے جو دو جلدوں پر جناب محمد مطین خالد صاحب نے ان تمام طرف حتاوہ جات کو اور وہ بیش سے زیادہ ہیں میرے بھائیوں اس میں سپریم کوٹ کے بھی وہ دن گئے جب تنہا تھا میں جنگل میں اب تو اللہ کا فضل ہے بہار لگی ہوئی میلہ لگا ہوا ایسے طور پر کہ آپ کی عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان جو سے بھولو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان میرے بھائیوں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا میں ان حالات اور واقعات سے آپ دوستوں کو گزار رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ابھی ایک ربعہ صدی بھی نہیں ہوئی کہ مجلس ختم نبوت نے فیصلہ کیا کہ آج سے سو سال پہلے ہمارے اس خطے کے علماء جو ملعون کادیاں کے خلاف لکھا تھا اپنا صدی دیر صدی کی پہلی تمام تحریر آت کو چھوٹے بڑے ان کے رسائر اور کتب کو یک جا کر دیا جائے اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کیا پہلے احتساب کے نام پر پھر محاسبے کے نام پر آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ اس وقت اسی سے زیادہ جلدیں صرف ان علماء کرام کی جو تحریرات کی جمع ہو گئی جمع ہو چکی ہیں شائع ہو چکی ہیں کہ میرے بھائیو جنہوں نے ڈیرھ سو سال پہلے ملعون قادیاں کے خلاف کفر کا فتوہ دیا تھا میں بات لمبی نہ کروں میری آپ حضرات کے گزار شائع ذرا تسلسل کے ساتھ چلیں قادیانی کرم فرما بھی یہ آپ حضرات کے زیدہ میں مردان میں اس خطے میں قادیانی ملعون قادیاں کے زمانے میں آگئے تھے اور پھر یہاں سے کچھ قادیانی زیدہ کے جو وہ اپنا رسائب ذات گان وہ سرائے نورم بھی گئے اور آج تو اس وقت اللہ کا فضل ہے تلاش کرنے کے باوجود ان کا ملنا مشکل ہو رہا ہے اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے سامنے قادیانی مو چھپاتے پھر رہی ہے ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان کی پاکستان کے محول میں ہمارے حضرات علماء اکرام ممبر پر بیٹھ کر اگر قادیانی کو کافر کہتے تھے تو اس پر کیس بنتے تھے اور آج پوزیشن یہ ہے سبحان اللہ تو کہو نہیں گلند آواز ہے ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں حضرات علماء اکرام مسجد میں محراب میں ممبر پر دار اللہ بیٹھ کر اگر ملعون قادیان کے خلاف کفر کا فتوہ دیتے تھے اس کو کافر کہتے تھے تو اس پر کیس بنتے تھے اور آج پوزیشن یہ ہے اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ملک کا صدر ملک کا وزیر آزم صدارت اور وزارت کی کرسی پر اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ غلام قادیان کے کفر کا اعلان نہ کرے ذرا آپ حضرات اپنی تحریک کو دیکھیں کہاں سے چلے تھے میرے بھائیوں قدرت حق نے آپ دوستوں کو کہاں پر پہنچا دیا سنو آج دنیا کا کوئی ایسا برے آزم نہیں جہاں پر قادیان کے کفر کے سے متعلق وہاں کے مساجد مدارس علماء اکرام دینی کی عادت باخبر نہ ہو میری بھائیوں درخواست سنے دور نہ جائیں میں ایک منٹ میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو آج تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے بلکل اسی دسمبر کے آخر پر ایک دن رہ گیا پھر یہ دو دن دسمبر کے اختتام پر یہ تقریباً بائیس دسمبر کے لگ بھگ کی بات ہے ہمیں پتا چلا کہ وفاقی حکومت یہ ایک ملعون کاریانی جس کا نام خدا ون تھوکہ تھا عبو بکر خدا ون تھوکہ اس ملعون کو موجودہ وفاقی وزیر موجودہ وفاقی حکومت اس کو دی جی ایف آئی اے کا دی جی لگا رہی ہے ریٹائرمنٹ کے باوجود اسے دی جی لگایا جا رہا ہے ہم سے اور تو کچھ نہ ہو سکا ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے جیتے جی اللہ آپ کو عمر نصیب کرے عمر لو آپ کے ہوتے ہوئے وفاقی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے مولانا نے ادھر ہمارا فون سنا ادھر گورنمنٹ کو فون کر پوچھا مولانا کی ایک للکار سے سبحان اللہ تو کہو میری بات سلو پہلے میں آپ حضرات نے گزارت کرتا ہوں مولانا نے ان کو ایک فون کیا آپ حضرات اپنی طاقت کا اندازہ کریں وہ وقت تھا قادیانیوں کو کافر کہتے تھے کیس بنتے تھے آج یہ وقت ہے وزارت صدارت نہیں مل سکتی جب تک کہ غلام قادیانیوں کو کافر نہ کہیں یا یہ پوزیشن کہ وہ اس خناز کو اس ملون قادیانیوں کو آگے لانا چاہتے تھے حضرت مولانا فضل الرحمن کی ایک للکار نے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے فون کے بعد جب ہم نے نظر اٹھائی قادیانیت پڑی تڑپ رہی تھی اسلام کھڑا مسکرا رہا تھا میرے بھائیو سنو عام حضرات پہ گزارت کرتا ہوں مجھے تقریب نہیں کرنا میں تو ایک پیغام آپ دوستوں تک کروے کرنے کے لئے آیا اور وہ مجھ مسکین کا پیغام یہ ہے کہ یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا ہوں کہتے کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے نہ رہا کے زور سے کہ جو کیا جائے گا میرے بھائیو اب تم نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت لوں حضرت قبلہ قاری صاحب مددہ ذل و ہم کے حکم کی تعمیل ہو گئی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں مجھے سفر بھی لمبا کرنا ہے تو مل کے میرے ساتھ کو ہو نا تاج و تحت ختم نبو تاج و تحت ختم نبو تحت ختم تحت حرام دے ان سے بھجو اللہ آپ کو سلامت رکھے رکھے